السلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیلیت سے ہیں میں ہوں شوقت بڑھ وقت چیلمن ایس مارٹ گروپ آف انڈسٹریز امید آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آپ لوگوں کی فیملیز ٹک ٹاک ہیں مجھے تو ایسا ٹائم مل گیا تھا آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا اور بات کرنے کا تو میں کہا میں آپ لوگوں کو وائس نور بھی کر دوں اور الحمدللہ میں ٹک ٹاک ہوں اور الحمدللہ دیسپائٹ تمام چیلنجز کے جو بھی ایشوز ہیں میری تمام جو ٹیم ہے وہ ہائی سپیرٹس میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنی فل ایفرٹس کر رہے ہیں کہ جو بھی کرنٹ چیلنجز ہیں چاہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ان کو جل سے جل جو ہے ان کو سارٹ آؤٹ کریں ان کو سیٹل کریں اور انشاءاللہ جل سے جلد ہم روٹین اپنی تمام بزنسز پر واپس آئیں پاکستان سے باہر کافی ساری ہماری بزنسز وینچرز جو تمام ایکسپینشنز ہیں انشاءاللہ بڑا سیریسٹی اس پر پلاننگ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اس پر ورکنگ بھی کر رہے ہیں اور انکومنگ ڈیز انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اس کی اپ ڈیٹ بھی آتی رہے گی میں واپس آتا ہوں انشاءاللہ جو ابھی ہماری اداروں کے ساتھ جو بھی ہماری سیٹلمنٹس ہیں بڑی پازیٹیو نوٹ پر ہماری میری طرف سے کمنی کے طرف سے ان کے پاس تمام ریسپانسز جا رہے ہیں ہم فلی ان کے ساتھ کوپریٹیو ہیں فلی ان کو ہم نے ایک جسٹر دیا ہوا ہے کہ سر آپ لوگوں کو جو بھی ہم سے کوپریشن چاہیے جو بھی آپ کو ریکوارمنٹس ہے ان ٹمز آف ڈاکومنٹس انفارمیشن یا کوئی بھی ایسی چیز جو کی انکوائری میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے ہم ہمیشہ آپ کے لئے موجود ہیں اور موجود رہیں گے ایک ہم چیز بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ایسیٹس ہیں جو ہماری بزنس ایکاؤنٹس ہیں ریکویسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے انفریز کیا جائے ہمارے ساتھ لوگوں کی امانتیں ہیں ہم نے لوگوں کی امانتیں واپس لوٹانی ہیں یہاں پہ ہماری سب سے ہیوج پیسہ ہے جن سو ہم نکال سکتے ہیں لوگوں کے لئے ہم میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارے تمام کے تمام ایسیٹس فوراں کلیر ہو جائیں گی لیکن یہاں پہ جن کے سب سے ہیوج ہمارے ایسیٹس اب میں پیسہ بند ہے اور ایک تو ہم اس کو امیجیٹلی نکال کے تو ایک ریزنیبل سٹارٹ لے سکتے ہیں اور وہ جب ہمارے ایک بزنس اپریشنل ہو جاتے ہیں ایکاؤنٹس اپریشنل ہو جاتے ہیں تو ہم باقی بھی اپنے تمام معاملات روٹین کے ساتھ سٹارٹ کر کے تو باقی لائیبلیٹیز بھی جل سی جل پورے کر سکتے ہیں میرے اپنے تمام انویسٹر سے ریکویسٹ ہے اس سٹیج پہ ونس اگین کینڈی توڑا سا پیشنز دکھائیے گا توڑا سا سبر دکھائیے گا یہ جو تمام پاکستان کے اندر چیلنجز ہیں یہ جو مشکلات ہیں اس میں نہ پہلے کبھی اکیلے تھے نہ ابھی اکیلے ہیں نہ انشلا فیوچر میں اکیلے ہوں گے میں ان تمام چیلنجز میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ لوگ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں حوالات میں ہوں میں جیل میں ہوں اور جتنا بھی کوئی میرا انویسٹر کسی بھی طریقے سے تکلیف جیل رہو گا تو حوالات یا جیل میں ہونے کی وجہ سے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ یا اٹلیس اس کے برابر تکلیف میں بھی گزار رہا ہوں اب سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ اگر میں اس کو سکپ کرنا چاہتا تو میں اس تمام مشکلات کو سکپ کر سکتا تھا میرے پاس آپشن تھی اب سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ اکتوبر نومبر دسمبر تک ایون مطلب نیو ایر نائٹ تک میں ملک چھوڑ کے جا سکتا تھا کوئی بھی بزنس کا نام لے کے کوئی بھی بہانہ بنا کے لیکن مجھے پتا تھا کہ ایک چیلنج آئی ہوئی ہے میرے انویسٹرز کی اوپر ایک قابلم ہے میں نے ان کو ایسی سیچویشن میں اکیلے نہیں چھوڑنا میں نے آپ کو پتہ ہے اپنی نیو ایر ایون کا ایونٹ سکپ کیا میں ادھر رہا ہوں اور میں نے اس کے بعد بھی جو ہے کبھی سوچا بھی نہیں نہ ابھی میں کبھی سوچ رہا ہوں نہ انشاءالہ فیوچر میں کبھی سوچوں گا کہ آپ لوگوں کو اس مشکل میں اکیلے چھوڑ کے اور میں اپنے لئے کوئی بھی کمفرٹ ٹھول دوں تو جب تک آپ لوگ اس مشکل میں ہیں میں انشاءاللہ ہمیشہ آپ لوگوں سے زیادہ ہی مشکل میں رہوں گا اس چیز کو انشور کرتے ہوئے اس بات کی اکیندہانی کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس کو میں خود لیٹ کر رہا ہوں اور لیٹ کرتا رہوں گا جب تک یہ مسئلہ یہ چیلنج میں خود ختم نہیں کرتا آپ لوگوں کا سب سے پہلے تو تب تک میں بھی سکون سے نہیں بیٹھوں گا اور اس کے بعد ہم لوگ دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ آپ کا مسئلہ ختم ہونے کا مطلب ہے پھر میرا بھی مسئلہ ختم ہونا میرے مسئلے کا ختم ہونا ہے آپ کے مسئلے کا ختم ہونا میں اس چیز کو ایسے لے کے چال رہا ہوں last but not the least once again آپ لوگوں سے مجھے سبر کی آپ لوگوں سے مجھے سپورٹ کی ریکویسٹ ہے میری لیے بھی میری فیملی کے لیے بھی میری ایمپلائیز کے لیے بھی کیونکہ ہم تمام لوگ آپ کی ہی چیلنج کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بالکل فولی جو ایفرٹس کر رہے ہیں ہم آپ لوگوں کی اور یہ جو ہم سب کی مل کے جو پھر چیلنج جو ایک مسئلہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ایک سنگل بھی ایف آئی آر یا ایک سنگل بھی جو لیگل ایکشن یا کوئی بھی جو اس طرح کا سٹیپ کسی بھی کے خلاف اگر نکلتا ہے جس سے یہ جو پوری ایفرٹس ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہیں اس میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے وہ بے شک ایک بندے یا دو یا چار کی طرف سے کیوں رہا ہو کہیں لیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہیں لیں اگر باقی ہزاروں لوگ ایک سبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ٹرسٹ کر رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں اس چیز کا پلیز آپ لوگ بھی ویٹ کیجئے گا تاکہ دو چار چھے لوگوں کی وجہ سے ان ہزاروں انویسٹرز اور یہ جو اتنی ہماری ہنڈرز کی تعداد میں جو اب یہ ایمپلائیز میرے سمیت ایفرٹس کر رہے ہیں ان کی ایفرٹس جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ڈسٹرب نہ ہو یہ میری اب تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس کے بعد انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھئے گئے اور انشاءاللہ سن لیجئے گا اب اس کو سن لیں گے ہمارے پاس جو ٹاپ پریائیٹی ہے جو نیپ کی ہماری انشاءاللہ یا جو بھی ایداروں کے ساتھ سیٹلمنٹس ہیں ہم اپنی ہنڈر پرسنٹ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ ہم اپنے تمام ریسورسز تمام اپنے کمیونکیشنز جہاں جہاں سے بھی ہم لوگ لنک مکال سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں وہ ساری اٹلائز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ ایک بار کسی طریقے سے ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے سب سے پہلے کنسن سنے کے سر ایکشلی پرابلم کدھر ہے تاکہ ہم مسئلے کو ختم کریں میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہم مسئلے کو ختم کرنے کے لئے ہنڈر پرسنٹ کمیٹڈ ہیں لیکن ہم صرف ان کا مسئلہ سننا چاہتے ہیں ان کو پیروسی صاحب سے فلی کوپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسئلے ہمارے جلد ختم ہو جائیں گے آپ لوگ کہنے لئے سپورٹ کیجئے گا اور یہ میں آپ کو بتا دوں اور یہ میں آپ کو ونس اگین پرامیس کر دوں کہ انشاءاللہ جس دن جیسے ہی ہماری جو ہے نیپ کی یا یہ جو ہمارے ایسٹ فریزنگ کی آنفریزنگ یا جو ایک آنفریزنگ یا بزنس آنفریزنگ کا مسئلہ ختم ہوتا ہے مہینہ بھی مجھے نہیں لگے گا کہ انشاءاللہ ہم روٹین کی ریفرنڈز کے اوپر واپس آ جائیں گے مہینہ بھی نہیں لگے گا لیکن ہمیں اتنا ٹائم ضرور دیجئے گا ہمیں اتنا سپورٹ آپ لوگوں کی اتنی محبت آپ کی لازمی چاہیے گی اتنا چانس لازمی چاہیے ہوگا کہ وہ جو ہمیں اس چیز کو سموتلی اور اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے کے لئے مجھے پرسلی میری تمام ٹیم کو ایک آزادی چاہیے ہوگی ایک فریڈم چاہیے ہوگی تاکہ وہ بغیر کسی ڈر خوف کے یہ جو ہم ایک آنسٹ ایک دیانتداری کے ساتھ محنت کر رہے ہیں جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس پر کوئی بھی چیز ایفیکٹ نہ کرے تو یہ میری تمام آپ لوگوں سے گزارش بھی ہے یہ صرف میری پرسنل ایفرٹ کے لئے یا پرسنل کوئی کمفرٹ کے لئے ایک چیز نہیں ہے ہم لوگوں نے الحمدللہ ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں لیٹ جن لوگوں نے جائن کیا تو انہوں نے چیلنجز فیز کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ جن نے سٹارٹ میچ فیز جائن کیا تھا الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ فائدے میں رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی اس کرنٹ چیلنجز کو ہم ایک ساتھ ختم کریں ایک ساتھ اس کو فیز کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ایک دوسرے کے لئے دعائیں دیں تاکہ ہم انشاءاللہ اس سے باہر نکل کے جو ہمارے فیوچر پلانز ہیں بزنس اس کی اس میں ہم ونس اگین آپ کو ساتھ لے کے چلیں چاہے پھر ہمارے پاکستان میں ہیں اور فارن کنٹریز میں ہیں اور انشاءاللہ اس میں تاکہ ہم برپور طریقے سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکے ان ونس اگین دیفنیٹلی میرے وائس نورٹ سے سپیڈ ہو جاتے ہیں ہمارے ادارے کے لوگ بھی اس کو سن رہے ہوں گے جب میں اس ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں ہم پہلی بھی ہنڈرڈ پرسن لیگل بزنسز کر رہے ہیں کر رہے تھے کسی بھی جگہ ہم نے لاک وائلیٹ نہیں کیا اس چیز کو میں بار بار ہر جگہ پہ ہر فورم پہ ہر ادارے کے اپنے رسپیکٹیبل سینئرز کے سامنے بولتا ہوں جو انکوائری کرتے ہیں کہ سر پلیز ایک بار ہمیں سنیں پلیز اپنا کنسرن ایک بار کلیرلی مجھے بتائیں کہ ایکچول آپ کا کیا کوئسٹن ہے تاکہ میں پرسنلی اس کا آپ کو کلیریفیکیشن دے دوں ہم نے کبھی الحمدللہ لاک وائلیٹ نہیں کیا کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا فائدہ ہی سوچا ہے لیگل وے میں پاکستان کا لوگوں کا اور ہر بندے کا فائدہ سوچا ہے لیگل وے میں ہی آگے فیوچر میں بھی اسی طریقے سے پاکستان کا اپنی کم نہیں کا اور لوگوں کا فائدہ ہی کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ سب کی بہتری چاہتے ہیں تینکی سو مچ